بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یوم ولادت کے حوالے سے انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہو کہا گئے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عوام کے لئے رحمت بنا کر بھیجا گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے اپنی محمد کو تازہ کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یوم ولادت پر مسلمان اس روشنی کو یاد کرتے ہیں جس سے انہیں انسانیت کو فیضیاب کیا انہوں نے مزید لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسانیت کے لئے رحمت بنا کر پھیجا میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں ان کے ساتھ حوض اکوثر کا پانی پینے نصیب فرمائے تاکہ ہم کبھی پیاسے نہ رہیں ابو زہبی کے حکمران شیخ محمد بن زید علیہ وآلہ وسلم کا سماجی رابطے کو ویب سائٹ ٹوئٹ پر ٹوئٹ کرتا ہی کہنا تھا کہ امن رویداری اور حمدردی کے پیام اور بابرکت یوم ولادت ہے انہوں نے ایک بہترین معاشرے کی بنیاد رکھی اور کئی تہذیبوں کو متاثر بھی کیا آج ہم اس دسن کے مناسبت سے تمام نسانیت کے لئے امن اور خوشحالی کی دعا کرتے ہیں آج بوران کے دنوں میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طلبات پر عمل کرنا چاہیے انہوں نے مزید کہا کہ پرغمبر اسلام کا یوم ولادت ہے رحمدلی اور حمدردی کی یاد دلاتا ہے امراض میں جو کمپنیاں ملازمین کو تنخواہ نہیں دے رہی ہیں ان کمپنیوں کے ساتھ کیا ہوگا مزید تفصیلات اس رپورنی میں اگر آپ امراض میں حکمی قیم ہیں مگر آپ کی کمپنی تنخواہیں روک کر بیٹھی ہے جب بقائدگی سے ادا نہیں کر رہی تو امراضی وزارت انسانی وسائل امراضیزیشن کی جانم سے کارکونوں کے حقوق کے تعافظ کے لئے مضبوط قبنین موجود ہیں جس میں ویز پروٹیکشن سسٹم بھی شامل ہے اس سسٹم کے تحت تنخواہوں کی ادائیگی میں تاخیر کرنے یا آدم ادائیگیاں پر کمپنی کو اجر کے حلاف کروائی کی جاتی ہے دوہزار سولان کے وزارتی حکمانہ نمبر سات سو انتالیس کے مطابق وہ تمام کمپنیاں جو ایم او ایچ آر ای میں ویز پروٹیکشن سسٹم کے تحت ریجسٹڈ ہیں انہیں ملازمین کو مقرد طریق پر ادائیگی کرنا لازمی ہوتا ہے اس سسٹم کے تحت کسی ٹرانزیکشن یا ڈیل کو مندور نہیں کیا جاتا جس میں کمپنیوں کے ملکان ویز پروٹیکشن سسٹم میں ریجسٹڈیشن نہیں کرواتے جو ملکان کسی ملازم یا ملازمین کی ایک ماہ کی تنخواہ بھی وقت پر ادائیگی نہیں کرتے ان کے خلاف کروائی کی جا سکتی ہے اگر کوئی کمپنی اپنے سو سے زائد ملازمین کو تنخواہ کی ادائیگی میں دس روز کی تاخیر کرتی ہے تو انہیں نئے ملازمین کے لیے وقت پر مرشداری نہیں کی جائیں گے ایسی کمپنی کی جانے سے مقرر طریق گزرنے کے بعد ایک ماہ تک بھی اگر ملازمین کو تنخواہ نہیں کی جاتی تو اس کے خلاف حدالت کروائی ہوگی اور جرمانے اور سزاؤں کا مرتب کیا جائے گا اس کمپنی کے مالک کی دیگر کمپنیوں کے خلاف بھی ایکچن لیا جائے گا مالک یا ملکان کوئی نئی کمپنی ریجسٹر نہیں کروا سکیں گے جب ایمپلائی بینک گرنٹی بھی دیوالیا قرار دے دی جائے گی تنخواہیں ادا کرنے والی کمپنی کو ڈاؤن کریٹ کیر کے تیسر درجہ میں منتقل کر دی جائے گا جبکہ اس کمپنی کے ملازمین کو دیگر کمپنیوں میں ملازمت کرنے کے جزت دے دی جائے گی دبائی انٹرنیشنل پر ائرپورٹ اور غیر ملکی کی مشکورت حرکت پولیس نے پکر لی سمان ایسا کہ برامد ہوا کے کام سر پکر سے بیٹ گئے مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں دبائی ٹاپیوں کے پیکٹ میں منشیات سپانے والا ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ملزم کو دو سال کے لیے جائل پہی دیا گیا تفصیلات کے مطابق دبائی کے عدالت میں چھبی سالہ غیر ملکی کو پیش کیا گیا جس کے قبضے سے مبایا بھرے سگرٹ فلٹر برامد ہوئے کسٹم سیسپیکٹر کو ملزم پر پاس موجود کینڈی کی بیگ میں سے تہہ نشعاب اور چیزیں بھی لیتی ہیں امریکہ سے تعلق اکنے والے شخص ورما سال مچ میں گرفتار کیا گیا تھا جس نے منشات کو انتہائی چلافی سے چھپایا تھا ملزم پر ہشش استعمال کرنے کا بھی الزام آیت کیا گیا ائرپورٹ پر غیر ملکی شخص کو حرکات مشروب دکھائی گئی تھی جس کے بعد کسٹم سیسپیکٹر نے اس کے بیگ کا جائزہ لیا ملزم نے کہا تھا کہ اس کے بیگ میں ذاتی سامان وجود ہے جس میں جوتے چابی کی کیوریاں کینڈی شامل ہیں کسٹم مقام نے جب کینڈی کے پیکٹ کو کھولا تو انہیں 102 کلوگرام منشیات ملی جسے فوری طور پر تبزی میں لے لیا گیا عدالت کے کام کے مطابق ملزم کو جائل کی مدرد اقتدام پر جلاواتاں ترگی جائے گا مدعی علیہ گلی پیشی کے لیے ملنے والی تاریخ سے پندر دن کے اندر عدالت سے اپیل کر سکتا ہے مزید اور خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں ابو زیبی کی شاپنگ مال میں نوجوان نے خاتون سے بتمیزی کی اور اس بتمیزی کا جو حمیزہ ہے اب وہ پھوکت رہے ابو زیبی کی شاپنگ مال میں نوجوان کے ساتھ بتمیزی کرنے والی خاتون کو بھاری جرمانہ ہو گیا ابو زیبی کی ایک شاپنگ مال میں ایک خاتون کی چانے سے نوجوان کے ساتھ بتمیزی کا واقع پیچھ آئے تام نوجوان نے یہ معاملہ رکھتا فکرنے کی بجائے بتمیزی جنوری خاتون کو سبق سکھانے کا فیصل کیا جس کے باعث اس نے خاتون کی خلاف سیول کورٹ میں مقدمت درج کرا دیا عدالت نے نوجوان کے حق میں فیصلہ سنا دی خاتون کو بتمیزی اور سنوناک سلوک مرد تک کرا دی تھی ایک عرب نوجوان نے بتایا کہ وہ سامن مال میں کچھ خریداری کی گھر سے آیا تھا جب ایک عرب لڑکی نے بغیر کسی وجہ کے ساب دکانداروں کے سامنے اسے برہ بھلگا اور بے شرم تا کہہ دیا حالانکہ اس نے عرب لڑکی کو نہ تو کچھ کہا تھا نہ اسے کوئی نامناز بھرکت کی تھی وہ اس باقی پر حیران رہ گئے کہ آخر اس لڑکی نے اس کی سب کے سامنے بلا وجہ بستی کیوں نہیں کی تھی اس حد تک سے اسے بہت زیادہ تقریب ہوئی اور وہ بہت زیادہ ذینی تناہوں کا شکا تھا اس حد جانے کی طور پر خاتون نے اسے ایک لاکھ درم دلوائے جاتا عدالت نے خاتون کو قصوربار کھرائے کیلئے نوجوان کو پندرہ ہزار درم کرنے کا حکم سنا دیا دوسری جانب خاتون نے اس ویسلے کے خلاف ابلی کورڈ میں اپیل دائر کی تھی خاتون کے وکیل کا کہنا تھا اس کی موقعہ اپنی بیٹی کے ساتھ شاہب امغال میں گئی تھی یہ نوجوان اس کی بیٹی کا پیچھک کر رہا تھا اور اس سے فون نمبر تنگ مانگنے کی کوشش کی جس پر وہ تیش میں آ کر اس نوجوان پر چل پڑی تھی جب وہ اس کی بیٹی کو پرشان نہ کرے اور وہاں سے دور چرہ جائے تام عدالت نے خاتون کے بھیل رت کر دی ہوئے اس نوجوان کو پندرہ ہزار درم بطور حرجانہ دا کرنے کا حکم سنا دی ہے امراض کو بڑی کمیابی مل گئی پہلی بار زیر علاج مریضوں کی گنتی چار ہزار سے کام رہ گئے زیادہ تر مریض گھروں پر ہی سے اضیاب ہونے لگے متحدہ امراض کو کرونا پر قابو پانے کے حوال سے اہم کمیابیہ حاصل ہو گئی مملکات میں گزشتہ چھ ماہ کے دوران پہلی بار ایسا موقع آیا کہ جب کرونا کے زیر علاج مریضوں کی گنتی چار ہزار سے کام ہو گئی ہے جس کی ایک وجہ بڑی گنتی میں یومیاں ٹیسٹنگ ہے گزشتہ روز بھی مقامی اور تارکین وطن کے ایک لاکھ چار ہزار سے زیادہ قبر ٹیسٹ کیے گئے امراض میں اب تک ایک کروڑ سپرائیس لاکھ سے زیادہ کرونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں متحدہ ارب امراض کی قیادت کے دانش مندانہ فیصلے ڈاکٹروں اور دیگر تبیہ عملے کے بھرپور میند اور لگن اور امراضی حکومت اداروں کی جانے سے کرونا گائیڈ لائنس پر سکتی سے عمل درامنس کروانے کی مصبت نتائج زائر ہونے لگے ہیں یہی وجہ ہے کہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران امراض میں مریضوں کو سیادیابی کی شرعہ بہت تیزی سی بڑھ گئی ہے امراض میں گزشتہ روز کرونا کی چودہ سو کیسز رپورٹ ہی جب سیادیاب افراد کی گنتی دوزار اکسو انانوے بتائی گئی اس وقت امراض میں زیر علاج کرونا مریضوں کی گنتی کم ہو کر اٹھتی سو بنوے رہ گئی ہے پرائیم ہسپیٹل کی جیف میڈیکل اپیسر ڈاکٹر آدل السیسی کرونا وائلس کی شدت میں ویسے ہی کمی آ چکی ہے جیسے کہ اس وبا کے پہلے مرحلے میں تھی اگرچہ ڈاکٹرز اس وبا سے پھولی طرح لڑنے اور نمٹنے کے لیے پہلے ہی تیار تھے اور اب بھی تیار ہیں مملک آدمی طیبی عملی کی میند بروقت حکومتی ویسلے اور سائٹ اپنگ ریسرچ کی بدولت کرونا موران سے مواصل انداز میں نمٹنے کمیابیاں حاصل ہوئی ہیں اس وقت ہسپیتالوں میں انہیں لوگوں کا علاج ہو رہا ہے جن کی حالت زیادہ خراب ہے اچھی بات یہ ہے کہ اب جو زیادہ تر کرونا مریض سامنے آ رہے ہیں ان کی حالت زیادہ خراب نہ ہوتی تو وہ گھروں پر ہی کرنٹینہ کیار کر کے صدیاب ہو رہے ہوتے ہیں انہیں ہسپیتالوں میں علاج کی ضرورت پیش نہ آتی امراض میں کمرشل اور انڈسٹریل ایریاز میں کرونا گائیڈ لائنز پر سختی سے عمل درامت کرا جا رہے ہیں کارکنوں کے لئے ہر وقت ماس پہنا اور سماجی فاصل کا خیال رکھنا سوشی رہو کام کو جگہوں پر سکرائی ریلیشن بھی کروائی جا رہی ہے لوگوں میں کرونا سے متعلق اگائی کے لئے اردو انگریش اور عربی میں ملوماتی اپلیکیشن متعارف کروائی جا رہی ہے مزید تفصیلات کے لئے آپ ہمیں فالو کریں جوائن کریں لائک کریں شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو نیکس اپیسہ دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ